اگر میں لانگ ریننگ شونن سٹوری ٹیلنگ کی اپیل کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ سٹوریز ڈیزائن کری گئی ہیں سالوں تک چلنے کے لیے سو ہم لوگ بھی بہت سارا ٹائم لگا کے ان ورلڈز اور کیریکٹرز کو سمجھتے ہیں اس سے ہم لوگ ایک ریلیشنشپ سا بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ سیزنر لانے میں کی طرح کہیں گم نہیں ہوتے یہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں اور ایک اچھی یاد کی طرح ان میں سے کچھ سٹوریز ہماری لائف میں سب سے اچھی یادیں بن جاتی ہیں بٹ یہ سٹوری ٹیلنگ کا سٹائل بہت زیادہ مشکل ہے انڈسٹری کے بیسٹ لوگ بھی پریشر مارکیک یا تو کوالیٹی ڈروپ کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اگلا وولیوم نکھا دینا بٹ پھر بھی ایک آرٹسٹ ہے جو اتنے پریشر میں بھی ہر ویک اسی انرجی اور پیشن کے ساتھ سٹوری بتا رہے ہیں جیسے وہ بیس سال پہلے بتا رہے تھے جو لوگ کو آج بھی اتنی پسند ہے جتنی اس کی ہائپ پہ تھی وہ آرٹسٹ ہے اچیریو اوڈا اور وہ سٹوری ہے ون بیس آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سٹوری اتنی ہی اچھی ہے اور اتنی ایڈونچرس ہے جیسے وہ کئی سال پہلے تھی بٹ سوال یہ ہے کہ کیسے کیسے ایک سٹوری اتنی انٹرسٹنگ اور ریلیونٹ رہ سکتی ہے بیس سال کے بعد بھی اور کیوں اس کے فانس اس کو اتنا پریز کرتے ہیں آج بھی آج ہم اسی سوال کا جواب دیں گے کہ کیوں آپ کو پڑھنی یا دیکھنی چاہیے ون پیس ایک لمبی سریز کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آرٹس اس کے ریڈرز کو بہت ساری انفرمیشن پروائیڈ کر آتا ہے سٹوری کی اس میں کافی آرٹس کو فورس کر جاتا ہے لمبی سٹوری لکھنے کے لیے نہ کہ قولیٹی منٹین کرنے کے لیے بٹ اچھے ہاتھوں میں یہ breathtaking world اور characters impossible ہوتے ہیں شارٹ سٹوریز میں سمجھانے یہ اوڑا کی primary strength ہے ایک لیندی سٹوری کو لکھنے کے ساتھ ساتھ بنائے رکھنے کا بھی ان میں ہونر ہے وہ یہ سٹوریز کو real اور believable کرنے لائق بناتے ہیں بیسکلی ون پیس سٹرہ آٹ پائرٹس کی سٹوری ہے ایک ٹریجر ڈھونڈنے کے لیے اس کا نام ہے ون پیس ان کے adventures ہی اس سٹوری کو بیٹر بناتے ہیں ہر نیو location پہ ایک نئی سٹوری وہاں کی customs culture economy وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں ان سب کی کیا کیا سوچ ہے یہ بتا جاتا ہے اور یہ کہیں پہ بھی repeat نہیں ہوتا ہے اوڑا سینسے کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے ان locations کو mind blowing بنانے کا اور out of this world structures اور colors کے ساتھ اگزامبل کے لیے سیکنڈ لاسٹ آرک لے لیتے ہیں hole کے ایک آئیلینڈ والا یہ ایک آئیلینڈ ہے جہاں پہ mostly ہر object alive ہے like plants گھر even کھانے کی چیزیں بھی پورا آئیلینڈ ہی چوکلیٹ اور کوکیز سے بنا ہوا ہے یہ ایک ڈریم ورلڈ کی طرح ہے بٹ کچھ اپیسوڈ کے بات پتہ دلتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس آئیلینڈ کا ڈارک سائیڈ کیا تھا یہ سب چیزیں کافی ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے جو ریالٹی کے بہت زیادہ پاس لے جاتا ہے like اتنا ڈیٹیلنگ دے رکھا ہے اس hole کے ایک آئیلینڈ کا کہ دس چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہے ساتھ میں کونس آئیلینڈ کسی سے بنا ہوا ہے وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں سپیشیلٹی کیا ہے اس جگہ کی اس سارے چیزیں کافی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہیں ایسے ہی بہت سارے ڈیٹیلز اور لوکیشنز آڈ کر کے ہی ون پیس کا ورلڈ کریئٹ ہوا ہے ایسے ہی کریکٹرز کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں کریئٹ کرا گیا ہے like جیوگرافیکل پولیٹیکس ہیسٹری ان کی لائلٹی ان کی بیک سٹوری ان کی ریلیشنشپس یہ سب چیزیں بہت بار ایک ہی لائن میں بتا ہی جاتی ہیں مانگا کے اندر بٹ بات میں ہی چاکے بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز فانس کو بہت زیادہ پسند ہے جو کی فان آرٹ کو اور بھی زیادہ پروموٹ کرتا ہے ایک بات اور کی جیسے یہ سٹوریز اوڈا سنسے نے کریئٹ کری ہیں ویسے ہی انہیں سٹوری کو اپنی یونیک طریقے سے بتانے ہے اور وہ سٹوری ٹیلنگ کے جینیس ہے ہم سٹوری ٹیلنگ کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں شورٹ اور لانگ ٹرم سٹوری ٹیلنگ شورٹ ٹیلنگ مینز مومنٹ ٹو مومنٹ ایکسپیئنس ہوتا ہے نیریٹیف کا اگزامپل فائٹ سینز یا کنوشیشن کاریکٹرز کے بیچ میں ویسے تو کچھ آرٹیسٹ کی ایلسٹریشن اوڈا سنسے سے اچھی مانی جاتی ہے ٹیکنیکلی بٹ مرک پو کوئی آتھر یاد نہیں آرہا جو اوڈا سنسے جیسے ہر ایک پیج کو ریڈیبل اور انجوائبل بناتا ہے میں نے ٹیکنیکلی اس لیے بولا بکاوز باقی مانگا کاز زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ایمیج کو رینڈر کرنے میں وہ فوکس کرتے ہیں اناٹومی اور ڈیٹیلز میں بٹ اوڈا سنسے فوکس کرتے ہیں ہائے ایکسپریسیف کوالٹی میں نہ کہ اناٹومی میں ان کا ڈیزائن آج بھی سب سے بیسٹ کریکٹر ڈیزائنز میں سے ایک ہے کچھ کافی یونیک اور گوفی بھی ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایکسپریسن کو ایکسٹریم لیمیٹ تک لے جاتے ہیں ایون فیس کو بھی ڈیسٹورٹ کر دیتے ہیں بٹ پھر بھی وہ ان کے فیور میں ہی کام آتا ہے جوائے پین سیڈنیس جیسے بیسک ایسپریسن کو بھی ایکسٹریم ریسٹریشن کر کے ویویرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اوڈا سینسے ویجولی ایموشن اور ورلڈ بیلڈنگ میں کافی ڈیٹیز جالتے ہیں منیو ڈیٹیز جیسے کون کہاں ہے ایک پچھر میں کون سا کریکٹر ہم نے کب دیکھا تھا اور اس کا رول آگے سٹوری میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کائیڈو جو کلیف پہ کھڑا ہوا ہے اور نیکس شوٹ پہ دکھاتا ہے کہ اس نے جمپ کر دی اور یہاں نیکس پیج پہ بیوٹیفل سا شوٹ ہے جہاں پہ تین پینل بریک ہے جو ہم کو کچھ سمیے کے لیے روکتا ہے اور پھر ایک فاسٹ فال دکھاتا ہے جس سے ایمپیکٹ اور بھی ہیوی لگتا ہے جو دکھنے میں آئیلینڈ سے بھی بڑا لگ رہا ہے یہ دو چیزوں کو شو کرتا ہے ایک ویجولی یہ بیلوسٹی اور ایمپیکٹ کتنا زیادہ تھا یہ دکھاتا ہے اور دوسرا یہ کائیڈو کو انٹریڈیوز کر رہا ہے کہ وہ اس ایمپیکٹ کے باد بھی صحیح سلامت ہے بینہ انجلی گے اور وہ کتنا سٹراؤنگ ہے اور اس کے اندر کتنی بروٹل سٹرنث ہے اور وہ کتنا بڑا تھریٹ ہے سٹرو ہیٹ پائرٹ اور باقی لوگوں کے لئے اور یہ سب چیزیں بتائے گئی ہیں صرف ایک سین سے اور چاہے تو آپ ان کی ڈروائنگ یا مانگا کا لے آؤ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ اوڈا سنسے اپنی کہانی میں کافی لگن سے کام کرتے ہیں ایز 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 ون پیس کا ہر ایک پیج پڑھنے لائک ہے یہ شورٹ ٹرم سٹوری ٹیلنگ یہ ایسی بنائی گئی ہے اوڈا سنسے اپنے بچپن سے ہی اپنے فیوریٹ کارٹون شو وکی دو وائکنگ سے انسپائر ہوکے اپنی کوپیز میں اس کا مانگا بناتے تھے جس کو وہ پائرٹ مانگا بولتے تھے پھر اس کو ایک شورٹ رومانس ڈان اور پھر اس سے ون پیس بننے میں ٹائم نہیں لگا سو اوڈا سنسے اس نیریٹیو اور اس ورلڈ کو اپنے بچپن سے ہی بنا رہے تھے اوڈا سنسے کو کبھی ایسے نہیں لگا کی ان کے نیکسٹ آرک یا میجر پلوٹ پہ دھیان دینا چاہیے بٹ ون پیس کے لونگ نیریٹیو کو ایسا ہو دیکھنا کریے اور اس میں سے کافی چیزیں اوڈا سنسے نے ہم کو سمجھا دی ہیں بٹ بہت بہت ساری میسٹریز ابھی پتہ کرنا باقی ہے ایسیمپل کے لیے ون پیس کیا ہے سیکنڈ بلیک بیرڈ کے پاس دو پاور کیا سے ہیں ایسی اور ہمیں یہ سب چیزیں بھیدھرے بدا رہے ہیں کلوز کے ذریعے یہ سب لانگ ٹرم نیریٹیو کو ہائیلی ریوارڈنگ بناتا ہے اور شورٹ ٹرم انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ملا دے تو ہم لوگ کو ایک ایسی مانگا ملتی ہے جو دو ڈیکیٹ سے زیادہ چل رہی ہے ویڈاؤ ریپیٹنگ سیم نیریٹیو اور لاؤس آف والیٹی اور یہی فانس کو سب سے چلتی ہے ون پیس اور اس کے کریکٹرز کے بارے میں کافی لوگ کو لگتا ہے کہ ون پیس میں کریکٹر ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو کیے کریکٹر ڈیولپمنٹ اور کریکٹر پروگریشن دو لگ لگ خیزے ہوتی ہیں کریکٹر پروگریشن کو ہم لوگ کریکٹرز کی نیریٹیو آرک بولتے ہیں میننگ کی وہ سٹارٹنگ میں کیسا تھا اور لاؤس تک آتے وہ کیسے بن گیا ایک سٹوری کو اچھا بنانے کے لیے اتنی زیادہ ایمپورنٹ نہیں ہوتی میں کلیریفائی کر دیتا میں اس سے کیا کہہرنا چاہتا ہوں اگزامپل کوبوئی بی باپ میں تین سینٹر کریکٹرز کے اندر کریکٹر پروگریشن بہت کم تھا بہت مطلب آل موس زیرو تھا بٹ ان کا کریکٹر ڈبلپپنٹ بہت اچھا تھا ان کی ہسٹری ان کی گولز ان کی سٹریندھ اور ان کی ویکنس کافی اچھا سی ڈسکرائب کری ہوئی تھی بٹ ان کے اندر زیادہ میجور چینجز نہیں آئے نیروٹو میں کریکٹر پروگریشن بہت زیادہ تھا کریکٹر ڈبلپپنٹ تھا وہ الگ چیز ہے لیکن پروگریشن بہت زیادہ تھا لیکن ون پیس کے اندر یہ بہت سلو پروگریشن دکھانے اگزامپل کے لئے اوساپ جو ایک درپوک اور ایک لائر تھا اس کو سپیشل پاور نہیں تھی وہ نورمن سٹیزن سے سنائپر کینگ کیسے بنا تھا اور پھر وہ کیسے یوسفل تھا پروو کے لئے یہ سب چیزیں بہت سلو اور سٹیڈی رکھی گئی ہیں یہ سب جب از گروپ دیکھے جاتے ہیں تب ان کا اصلی پوٹینشل دیکھتا ہے اور یہ سب ایسے کیوں ہیں اس کے لئے ہمیں سبجھنا پڑے گا کی ون پیس میں پائرٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ون پیس میں پائرٹ ہونے کا مطلب ہے سوسائٹی کی رسٹکشن میں نہ رہنا اور ورلڈ لاؤ سے بہر رہنا اور اپنے لئے خود ایک پات ڈیسائیڈ کرنا پائرٹ کروز اسیمبل کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اپنے ہی طرح کی لوگ ملے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو اچیو کرنے میں جو چاہتے ہیں لائف میں میننگ وہ فرنڈ جو آپ کو آپ ہونے کے پسند کرتے ہیں اس چیز کو ناکہ ما بولتے ہیں جس کا رفلی ٹرانسلیشن ہوتا ہے فرنڈ کامرے یا کرو میٹ جس کو ون پیس کے فان س ڈس کرائب کرتے ہیں سم ون ہوس کلوزر دن فاملی یہ بانڈ خوشی ہے اور سب کو نئی جگہ جانا بہت پسند ہیں ان سب لوگ کا کچھ ریزن تھا لوفی کو جوائن کرنا ان کی بیک سٹوریز میں یہ لوگ کسی نہ کسی کو کھو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈھونڈ نے کے لیے لوفی کے کرو کو جوائن کرتے ہیں ٹائم کو کسی ایک سٹرنل یا انٹرنل ریزن کی واجے سے کو چھوڑنا پڑے تو ایک ایموشنل مومنٹ سب جاتا ہے ایک ایگزامپل کے لیے واتر سیون آرک میں لوفی اپنی شپ گوئنگ میری کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیتا ہے بیکوز گوئنگ میری کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو جاتی اتنے سارے ایڈوینچر سے اور یہ بات اس آپ کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے کیونکہ وہی گوئنگ میری کو مینٹین کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ایموشنل ریلیشن تھا اس کے من میں کہیں نہ یہ بھی ڈر تھا کی ٹائم آنے پہ کرو اس کو بھی چھوڑ دے گا اور اس کے بعد وہ سب سے لڑائی کر لیتا ہے کرو کو چھوڑ نے کے لیے اور لوفی سے one on one fight کرتا ہے گوئنگ میری کے لیے یہ one of the best fight ہے کو اس سیریز کے اندر اور ساتھ میں اتنا ایموشنل تھا کہ میں بھی رو پڑا تھا اس fight کے باد اوڈا نے اس اپیسوڈ کو ایکسٹریملی سیڈ اور ویجولی ایموشنل بنایا تھا اور اینیمیشن وائز بھی کافی سٹننگ تھا اور اس سے یہ بھی پروف ہوتا ہے کہ کریکٹر رائٹنگ کتنی سٹرونگ ہے one پیس کے ویلنز بھی کریکٹر ڈبلپمنٹ اور رائٹنگ کی بیسٹ اگزامپل ہیں اور سنسے نے بہت ساری ویلنز کی بیک سٹوری کو ٹراجک بنایا ہے جو ان کے ایکشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں پٹ کچھ کریکٹر کی بیک سٹوری کافی فیرسوم بناتی ہے ان کو جیسے ڈو فلیمیگو اس کی سٹوری کافی اچھی ہے تو آپ وہ خود دیکھیں گے سو فائنلی میں ون پیس کے کچھ ویک پوائنٹ کو بھی بتانا چاہوں گا جو کہ ایکشوالی اینیمی کے اندر ہے لیکوز اوڈا سنسے نے مانگا کو کافی چطرے سے بنایا ہوا ہے بٹ اینیمی سٹوری نے کچھ گلتیاں کری ہیں اس کے مین پوائنٹ ہیں سٹوری اینیمیشن اور سٹوری کی پیسنگ اینیمیشن میں مین سٹوری کے باہر بہت 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 سلوپی اینیمیشن دکھایا ہوا ہے لائک فیلر لگتا ہے وہ کئی بار اور اینیمیشن چینج بھی ہوا تھا ہول کی کائلنڈ کے آرک کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینیمیشن اور فائٹ کے اندر بٹ اینیمی کو ایوالف کرنے کے لئے یہ ایمپورٹنٹ تھا اور ایک اور پروبلم ہے اینیمی کی بہت ساری فائٹ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور اینیمی کے اندر یہ لوگ فائٹ کو کٹ کر کے دوسری فائٹ دکھانے تک جاتے شفٹ کر دیتے فائٹ کو جو کی ایک چلی فائٹ کے مومنٹم کو روح دیتا ہے اور جو ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بریک کر دیتا ایک طریقے سے تو یہ دو تین پروبلم تھی اور سب سے لاسٹ میں بات آتی ہے لنگ کی بہت سارے نیو ویویورز اگر دیکھیں کہ 1000 بہت زیادہ لگتا ہے بہت زیادہ ویویورز اینیمیز میں سے ایک ہے ونپیس اور اگر کنپیر کریں گے چوبیس اپیسوڈ کے اینیمی گے تو یہ بہت چھوٹا لگے گا اور اب بات چل رہی ہے کہ پانچ سال کے اپروکس مانگا کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اپروکس میٹلی کچھ اور اپیسوڈ آئڈ کرے گا می بھی 300 تو 1300 اپیسوڈ اپروکس ہونے چاہیے ابھی تک کچھ پکا نہیں ہے لیکن فیلرز بھی آسکتے ہیں کچھ اس میں فیلرز بہت کم تھے ایکٹلی میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ سارے اپیسوڈ فیلرز تھے لیکن میرے کو فیلر نہیں لگ رہے تھے جیسے نروٹو کے اندر فیلر لگتا ہے بہت ہی گھٹیا سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ زیادہ کریکٹرز کا ڈیٹیلنگ نہیں دکھاتے ہیں جو نئے ویلنز آتے ہیں لیکن اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کب فیلر آیا اور کب ختم ہو گیا بہت ہی سیم لیس اور سمود دکھاتے ہیں کہانی کا ایک پارٹ ہی مانتے ہیں اس کو ہم تو اس اینیمی کے اندر اپروکسی میٹلی نائن ہنڈر کریکٹرز نیم وائز ہیں لیٹرلی لیکی پیڈیا پہ فانڈمز میں ان کا نام لکھ رکھتا ہے کریکٹرز کا تو اوڈا سینسے نے اتنے سارے نام اکچل میں ڈیزائن کر رہے ہیں سٹوری کو بتانے کے لئے تو آپ ان کے ٹیلنٹ کو سماری سکتے ہیں یہ سٹوری ایسے بنائی گئی ہیں جو کئی سال میں بنائی جاتی ہیں جب میں سوچتا ہوں کی میں ون پیس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو بنی ہے کئی سالوں میں سو چپٹرز لگے ہیں اس ورلڈ کو کرنے میں اور ہر ایک پارٹ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آتا ہے سو اگر آپ لوگ ون پیس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر کو آج بھی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا بلکل بہت بہت پیارا این اور آپ کو ہمیشہ کے لئے آد رہے گا اور یہی ریزن ہے کہ آپ کو رکمند کرنا چاہوں گا ون پیس دیکھنے کے لئے اور پڑھنے کے لئے سو گائز if you like my video please subscribe to channel it will motivate me to make more anime videos and if you specifically like this video then like and share it and if i get 50 likes i'll make another video like this as soon as possible اور میں i think try کروں گا arcwise review دینے کا اور movies کا بھی so thanks for watching please share the video if you like it thank you